اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو ایک اے کوچنگ سینٹر ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے برانچس آف بائیلوجی آج ہم جو ہے ون بائی ون ایک ایک تر کے بائیلوجی کی جتنی بھی ہمارے پاس 15 برانچس ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ آئے آئے کہلاتی کیا ہیں ٹوٹل ہمارے پاس جو ہے برانچس ہیں 15 برانچس ہیں 20th سینچری میں جتنے بھی سائنٹس سے انہوں نے جدید تحقیقات کر کے سٹڈی کر کے ایک لسٹ بنائے گی جس میں جدید جو ہے ہمارے پاس برانچس کے بارے میں بتایا گیا تو سب سے پہلی ہمارے پاس جو برانچ ہے وہ ہے مورفولوجی ٹھیک ہے اب مورفولوجی کیا ہوتی ہے جتنے بھی لیونگ اورگینزمز ہیں ان کی ظاہری ان کا ظاہری سٹرکچر کیا ہے ان کی جتنے بھی دسٹیڈی آف ایکسٹرنل فارم ان سٹرکچر آف ہیومن بینگز یا پھر جتنے بھی لیونگ اورگینزمز ہیں کوئی بھی لیونگ اورگینزم ظاہری طور پر کیسا ہے اس کا باڈی شیپ کیسا ہے اس کا کلر کیسا ہے اس کا سائز کیسا ہے ہمارے پاس مورفولوجی میں ہم سٹڈی کرتے ہیں فور اگزامپل اگر ہم ایکزامپل لیتے ہیں کہ اگر ایک اینیویل ہے فور اگزامپل ہم لائن لے لیتے ہیں اس کا سائز کیا ہے وہ جہاں اس کے لیکس کتنے ہیں اس کا کلر کیا ہے اس کی فیس پہ بال کتنے ہیں تمام چیزیں ہم لوگ اس کی جو ایکسٹرنلی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم مورفولوجی میں سٹڈی کرتے ہیں دوسری ہمارے پاس برانچ ہے انوٹمی انوٹمی میں اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے اس میں ہم جتنے بھی ہمارے جتنے بھی لیونگ اورگینزمز ہیں ان کے انٹرنلی جتنے بھی پارٹس ہوتے ہیں اس کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں جیسے ہمارا آپریشن مغیرہ ہوتا ہے ان کو کٹ کر کے ہمارے اورگنزز کے بارے میں سٹڈی کیا جاتا ہے ایک ہمارے پاس انوٹمی میں یہ ہوتا ہے انٹرنلی ہمارے لنگز ہی ہمارا م Lenster کتنے بھی چیزیں ہیں ان کو کٹ کر کے سٹڈی کیا جاتا ہے یہ چیز کیسے ہاتھ پارفارم ڈائیجیشن کار کیسا ہے اسٹری چیزیں ہمارے پاکشن ان nó کس طریقے پر فروریک تیسیری ہمارے پاس ہمارے ویجی Carnation ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ ہماری باڈی جو ہے وہ سیل سے مل کر بنی ہوئی ہے تو سیل سے ریلیٹڈ جتنی بھی سٹیڈی ہے بائیولوجی کے اندر بائیولوجی کی برانچ کے اندر وہ ہم سیل بائیولوجی کے اندر سٹیڈی کرتے ہیں انشاءاللہ آگے جا کر اسی چپٹر کے اندر میں آپ کو سمجھا ہوں گا کہ سیل پروپر لیول آف آرگینائزیشن کیا ہوتی فیلال آپ صرف اتنا جان لیں کہ سیل بائیولوجی کے اندر سیل سے ریلیٹڈ جتنی بھی سٹیڈی ہوتی ہے کہ آیا ایک باڈی میں سیل کس طریقے سے کام کرتا ہے کس طریقے کیوں امپورٹنٹ ہے وہ ساری بائیولوجی ہم لوگ سیل بائیولوجی کے اندر کریں گے فورت ہماری جو ٹائپ ہے وہ ہے ہسٹولوجی ہسٹولوجی کے اندر ہم لوگ جتنے بھی ہیں اس میں ہم ٹیشیوز کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں اب ہمیں پتہ ہے کہ ہماری باڈی سیل سے مل کے بنی رہی لیکن جب سیل بہت سارے سیل کا گروپ آپ آپس میں ملتا ہے تو وہ ایک ٹیشو بناتا ہے ٹھیک ہے جب بہت سیل کیا ہوتا ہے اگروپ آف سیل بہت سارے سیل کا مجموعہ ہمارے پاس ٹیشو کہلاتا ہے اس طریقے سے ہمارے پاس آگے بھی جو ہے وہ پروسیڈ ہوتا ہے فنکشن پھر ہمارے پاس آرگن بنتا ہے اور اورگینک سسٹم بنتا ہے تمام چیزیں تو ٹیشو سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہماری سٹیڈی ہے ٹیشو سے ریلیٹڈ ہمارا جتنا بھی ہم جو پڑھیں گے وہ ہسٹولوجی کے اندر پڑھیں گے ٹھیک ہے جو پانچویں پرانچ ہے ہماری وہ ہے فیزیولوجی جتنے بھی لیونگ اورگینزم ہیں ان کے بیچ ان کے اندر جتنے بھی فنکشن پروڈیوز ہو رہے ہیں like for example میں بول رہا ہوں میں سانس لے رہا ہوں سانس لے ریسپیریشن کا پروسس کیسے سا رہا ہے میرا Trail taiجشن کا پروسس کیسے سا رہا ہے میرا ایسکریشن کا پروسس کیسے سا رہا ہے جتنے بھی فنکشن میرا مووگمنٹ کا فنکشن کیسے سا رہا ہے میرا موک ہیںی کے ساتھ مٹر کیسے تمام جتیں بھی فننکشن سنگڈی کرتے ہیں وہ فیزیولوجی کے اندر کرتے ہیں اَچھا تو ہماری تِڑھی بنسیگ بھی ٹی چیزیں دنیا میں موجود ہیں ان کا ایک سائنٹیفک نیم ہوتا ہے تاکہ وجہ کیا ہے کہ ہم کسی بھی چیز فراغ کو لے لیتے ہیں ہم لوگ اس کو اردو ممنٹک کہتے ہیں انگلیز میں فراغ کہتے ہیں دنیا میں رہنے والے ہر لوگ اس کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ نام سے پکارتے ہیں تو سائنٹس نے یہ کیا کہ ہر ایک چیز کا ایک سائنٹیفک نیم رکھ دیا تاکہ دنیا میں موجود جتنے بھی سائنٹس ہیں جب وہ اس کے اوپر ریسرچ کریں تو وہ اس نام سے اس کو پکاریں تو نیمنگ اور گروپنگ آف اینی اورگینزمز یا پھر کسی بھی چیز کی ہم نیمنگ یا گروپنگ کرتے ہیں وہ ٹیکزونومی کے اندر کرتے ہیں اگر جیسے میں نے آپ کو نام بتایا فراغ کا فراغ کو انگلیش میں فراغ کہتے ہیں اردو میں مینڈک کہتے ہیں لیکن جو سائنٹیفک نیم ہے فراغ کا وہ رانہ ٹگرین ہے اسی طرح سے پیاس کیے ہم اس کو پیاس بولتے ہیں انگلیش میں اس کو آنین کہتے ہیں لیکن سائنٹیفک نیم جو پیاس کا ہے وہ ہے ایلیم سیپا جتنی بھی نیمنگ ہوتی ہے گروپنگ ہوتی ہے ہماری اورگینزمز کی سائنٹیفک نیمنگ وہ ہم ٹیکزونومی کے اندر پڑتے ہیں ساتھویں ہمارے پاس جو برانچ ہے وہ ہے جینٹکس جینٹکس ہوتے کیا ہیں جیسے پیرنٹس سے ان کے آف سپرنگ کے اندر جتنی بھی خصوصیات کا ٹرانسفر ہونا یا فور اگزامپل اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کے جو آپ کا آئی کلر ہے وہ آپ کے مطلب فادر کے یا مدر کے آئی کلر سے میچ ہوتا ہے دیکھ مینز کہ آپ کے جینز آپ کے پیرنٹس کے جینز آپ پہ ٹرانسفر ہوئے ہیں یا آپ تک ڈیلیور ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہم سٹڈی کرتے ہیں جینٹکس کے اندر جتنے بھی پیرنٹس سے آف سپرنگ کے اندر جو بھی خصوصیات ٹرانسفر ہوتی ہیں وہ ہم تمام چیزیں سٹڈی کرتے ہیں جینٹکس کے اندر جینز کس طریقے سے ورک کرتے ہیں آٹھ میں جو ہماری برانچ ہے وہ ہے ڈیولپمنٹل بائیو اچھا ڈیولپمنٹ بائیو کیا ہے سٹڈی ہے ان فارمیشن آف ڈیولپمنٹ آف ایمبریو اس بارے میں جو انسان کی جب آپس میں فرٹیلیزیشن ہوتا ہے تو ایک زائیگوٹ بنتا ہے ٹھیک ہے زائیگوٹ کے کچھ ٹائم کے بات وہ زائیگوٹ چینج ہوتا ہے ایمبریو کے اندر یہ ہماری لیونگ باڈی کی ایک بیسک سب سے انیشیلٹ سٹیج ہوتا ہے اس کے بعد ہماری باڈی جو ہے ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے اس وردین نائن مانکس ایک پورا بیو تیار ہو جاتا ہے اس طریقے سے ڈیولپمنٹ بیولوجی میں ہم لوگ پڑھتے ہی یہ ہے کہ کس طریقے سے ایمبریو سے ایک پورا بی بی کی فارمیشن ہوئی پوری ڈیولپمنٹ کس طریقے سے انسان کی ہیومن بیئنگ کی ہوئی ٹھیک ہے اس کے بعد ہماری جو نائنس برانچ ہے وہ ہے انوارمنٹل بیولوجی اچھا انوارمنٹل بیولوجی میں ہم لوگ ریلیشنشپ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ لیوینگ ٹھنگز کا نون لیوینگ ٹھنگز کے درمیان کیا ریلیشن ہے اور انوارمنٹ پہ کیا افیکٹ کر رہے جتنے بھی ہم لوگ جاندار اشیاء ہیں ان کا غیر جاندار اشیاء سے کیا ریلیشن ہے اور کس طریقے سے انوارمنٹ کو افیکٹ ہو رہا ہے ہماری ٹینت برانچ ہے پیلنٹیولوجی ہمارے پاس ہے ہم لوگ فوسیل کی مدد سے ہم یہ پتہ لگاتے ہیں کہ پاسٹ میں لائف کیسی رہی ہے جو آج سے کچھ سو سال پہلے موجود تھا لیکن اگر اس کی ہڈیاں مل جاتے ہیں تو اس سے ہمیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے کے ان کا شیپ کس طریقے سے تھا ان کی لائف کتنی بڑی تھی یہ تمام چیزیں ہم اس برانچ کے اندر پتا کرتے ہیں ہم ہمارا نام بائیو ٹیکنالوجی بائیو کا مطلب ہوتا ہے لائف اور ٹیکنالوجی ہمیں پتا ہے ہم لوگ جو ہم ٹیکنالوجی کا یوز کرتے کرتے ہیں آج ہم کتنے ہی اپنے ڈیزائربل جو ہیں وہ بناتے ہیں جنز کے اندر جنز کے اندر ہم لوگ چینجز لاتے ہیں تاکہ ہم ان سے جتنے بھی ہمارے ڈیزائربل پروڈکٹ ہیں ہم مل سکے جس بیکٹیریا کے جنز کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے جنز کو انٹرپلیٹ کروا کے ہم لوگ جو ہے بائیو ٹیکنالوجی میں ان دماغ چیزوں کے بارے میں پڑھتے ہیں ٹھیک جس میں ہم لوگ ٹیکنیکس کا یوز کر کے اپنے ڈیزائربل پروڈکٹ جنز میں چینجز کر کے ہم لوگ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکس بلانٹ ہے ہماری سوشو بائیلوجی کیا ہوتی تی جتنے بھی لیونگ اورگینزم بیٹوین ایچ اگر جتنے بھی لیونگ اورگینزم ہیں ان کا آپس میں کیسا ریلیشنشپ ہے مطلب آپس میں کیسے رہتے ہیں بھلے وہ پلانٹ کوئی بھی سٹیڈی آف پیراسائٹ پیراسائٹ ہمارے پاس تمام قسم کے وائلیسز ہوتے ہیں پیراسائٹ میں پڑھتے ہیں چودوی ہمارے پاس برانچ فارمکولوجی فارمکولوجی میں جتنے بھی ڈرگز میڈیسن ان تمام چیزوں کے بارے سٹیڈی ہم لوگ فارمکولوجی میں کرتے ہیں اور لازت ہماری جو برانچ ہے وہ ہے مولیکیولر بائلوجی جتنے بھی آپ کو میں نے بتایا تھا جیسے آپ پڑھیں گے بہت سارے ایٹم سے ملکر مولیکیول بنتے ہیں مولیکیول سے آگے پھر سب پارٹیکل ہمارے پاس سیل بنتا ہے جتنے بھی مولیکیولر جو مولیکیول کی تھیوری ہم لوگ مولیکیولر بائلوجی میں کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹاپک میں آپ کے لئے بائیو کے اور بھی ٹاپک لے گے تب تک اللہ حافظ